اے انسان اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے خود بھی دیکھ اور دوسروں تک پہنچا کمٹ میں سبحان اللہ لکھ کر جنت میں اپنا گھر بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چھے چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا اپنی قسمت کی اولاد کے سامنے اپنے بڑھوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی گہر کے سامنے اپنے دوست کی اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نیمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراقی اور کامیابی کی امید رکھو پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے علم تمہیں رہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے تین چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں اپنے آمال کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا گصہ کو پی جاؤ کہ نتیجہ کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا